بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں تمام دوستوں کو اپنے آن لائن بائک سپیشلسٹی یوٹیوب چینل پر خوش امدید کرتا ہوں دوستو آج ہمارا ٹاپک ہے ٹاپک بہت ہی اچھا اور نایاب ٹاپک ہے اور اس ٹاپک پر میں کافیر سے سے سوچ رہا تھا کہ ویڈیو بنا کے آپ سب دوستوں کے ساتھ شیئر کروں وہ ٹاپک کیا ہے کہ یہ دوستو یہ آپ کو پلے دو نئے نظر آ رہے ہیں بلکل یہ دونوں پارٹن نئے ہیں اچھا یہ انجن کیا پلا جو بھی ہم نے چینج کرنا ہوتا ہے یا تو وہ کریک ہو جاتا ہے ٹوٹ جاتا ہے یا ڈیمیج ہو جاتا ہے کسی ریزن کی وجہ سے ہم نے اس کو چینج کرنا ہوتا ہے اچھا چینج تو کرنے کے لیے ہم پرچیز بھی کر لیتے ہیں لیکن اس کا اوریجنل طریقہ کار کیا ہے آپ دیکھیں کہ یہ جو ایل پمپ والا پلا ہے اس کے اوپر کوئی سینس نہیں ہوتی کہ اس کے اوپر نمبر پانچ ہوں یا اس وجہ سے اس طرح کی کوئی بات ہو اس کو ہم سیڈ پہ کریں گے سب سے پہلے بات کریں گے مین پلا جو نمبر والا پلا ہوتا ہے اس کے اوپر نمبر پانچ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے اگر یہ نہیں ہوگا نمبر پانچ نہیں کریں گے ہم اس طرح فٹ کر دیں گے کسی جگہ پکڑے گے تو یہ ان لیگل ہے یہ لیگل طریقہ نہیں ہے اچھا سب سے پہلے میں آپ کو دکھانا چاہوں گا کہ یہ نمبر پانچ ہوئے ہیں اب یہ لیگل ہے کیونکہ جو ریجسٹریشن کاپی کے اوپر انجن نمبر مینچن ہوئے تھے وہی نمبر اس کے اوپر اڈجسٹ ہو گئے ہیں وہی نمبر پانچ ہو گئے ہیں اس کے اوپر اب یہ ٹاپا ہو گیا لیگل اچھا اس کا طریقہ کار کیا ہے کہ آپ نے کس کے پاس جانا ہے جو کہ یہ کام کرتے ہیں یہ منس کے پانچ کروانے کے لیے تو ہر سٹی میں کہاں پہ ہوتے ہیں اس چیز کا کوئی علم نہیں ہوتا کیونکہ اس کا بھی ایک عدد لیسنس ہوتا ہے حکومت کی طرف سے لیسنس ایشو ہوگا اس کے بعد آپ نمبر پانچ کرنا سٹارٹ کریں گے ورنہ یہ ان لیگل کام ہے تو میں بھی آپ کو مشروع دوں گا کہ یہ آپ خود کبھی بھی نہیں کرنا اچھا آپ نے ٹریس کرنا ہے کہ یہ نمبر پانچ کہاں پہ ہوتے ہیں تو وہاں پہ لے کے جائیں گے ایک عدد ریجسٹریشن کاپی کی نکل اور ایک ایڈی کارڈ کی نکل جن کے نام پہ ریجسٹریشن ہے وہ لے کے جائیں گے طریقہ کار ہے اس کو طریقہ کار سے یہ ٹپا دیں گے وہ کپی دیں گے نکل بھی دیں گے ایڈی کارڈ کی نکل دیں گے تو وہ اس کو پنچ کر کے دیں گے آپ کو جب پنچ ہو جائے گا پھر اگلا طریقہ کار کیا ہے اس کا اگلا منز کے اس کے ساتھ کیا جاتا ہے تو اس کے اندر ہوتے ہیں بیرنگ تو بیرنگ کس نمبر کے ہوں اور بیرنگ کہاں کہاں پہ فٹ ہوتے ہیں میں بھائی کو کہوں گا کہ کیمرہ نزدیک کریں اور میں سب دوستوں کو یہ نزدیک کر کے بتاتا چلوں کہ یہاں پہ ایک رولر بیرنگ لگتا ہے پن بیرنگ ہوتا ہے اور یہاں پہ ایک بڑا بیرنگ ہوتا ہے نمبر میں آپ مینشن کرتا ہوں جی تو دوستو اس ٹپا جو مین نمبر والا ٹپا ہے اس کے اندر دو عدد بیرنگ فٹ ہوتے ہیں ایک یہاں پہ نمبر جو لگتا ہے وہ باسٹھ سو تین نمبر کا یہ پہ میں کرون لیفان کا یوز کر رہا ہوں باسٹھ سو تین نمبر ہے اور اس کے بعد یہاں پہ جو پین بیرنگ لگتا ہے جس کے اوپر مین شافٹ لگتی ہے وہ شافٹ جس کے اوپر بڑی کلچ گراری لگتی ہے اس کا نیچے رولر بیرنگ ہوتا ہے تو بیرنگ کا نمبر یہاں پہ تھوڑا سا مٹا ہوا تھا تو میں نے یہاں پہ پینسل کے ساتھ لکھ لیا ہے چودہ بارہ نمبر کا یہاں پہ بیرنگ لیوز کریں گے اس کا بیرنگ کا نمبر ہے اور یہ بیرنگ کو نکال کے اس کے اوپر بھی نمبر مینشن ہے وہ بھی میں آپ کو دکھا دوں یہاں پہ چودہ بارہ نمبر کا ٹھیک ہوگی ہے بیرنگ ہم نے یوز کرنا ہے اور اس بیرنگ کو ہم نے فٹ کرنا ہے فٹ کرنے سے پہلے ہم نے تھوڑا سا اس کو آئل لگا لینا ہے اچھا اس بیرنگ کو ہم نے اب بلکل ہی ساتھ ملانا ہے پریس کرنا ہے یہ جو تھپا ہے اس کو میں نے تھپا بنایا ہوا ہے یہ کرونلی فان کہہ رہا ہوں یہ تھپا بنایا ہوا ہے یہ ہوتا ہے مین کنیکٹنگ راڈ کی جو پین ہوتی ہے سی جی ون ٹو فیف کی یہ وہ پین ہے اس کو ہم نے تھپا بنایا اور اس کو ہم نے ایسا ایسا پریس کرنا ہے تاکہ یہ بیرنگ اپنی جگہ پہ فیس پہ بلکل بیٹھ جائے جی تو دوستو یہ بلکل ہی بیٹھ کے ہے جب یہ بیرنگ بٹھا دیں گے ہم اس کو سیڈوں پہ آئل لگا دیں گے اور یہاں پہ باسٹھ سو تین نمبر کا بیرنگ کانٹر شافٹ کے اندر جس کے پر چوٹی گراری لگتی ہے تو یہ ہم فیٹ کریں گے یہ بھی کرونلی فان کمپنی کے اچھا بیرنگ فیٹ کرنے سے پہلے جو اس کی اوپر کیس چڑے ہوئے ہیں یہ کیس اتار دیں گے تاکہ اس کو ہر ٹائم آئل میں ہی رہنا ہے تو یہ جب بھی اوپر کیس نہیں اتاریں گے تو یہ آواز کرنا شروع کر دے گا تو یہ ہم بیرنگ بھی اس کا فیٹ کریں گے اس کو آئل نہیں لگا رہے یہ بیرنگ بلکل بیٹ چکا ہے اور اس کا دوسری سیٹ سے بھی دیکھیں کہ بیٹ گیا ہے ہلکا سا رہ گیا اس کو بھی ہم تھوڑا سا اور مزید پنچ کریں گے اچھا بیرنگ بلکل ہی ایزی ہے اچھا یہ کیس ہم سیٹ بھی کر رہے ہیں اور ہم اٹھا رہے ہیں دوسرا کیس جو آئل پمپ بلک کیس ہوتا ہے جس کو آئل پمپ ٹپا بولتے ہیں اب اس کا کیا کرنا ہے اس کا بھی ہم نے یہ رولر بیرنگ بھی چینج کرنا ہے اور دوسرا بھی جو مین شافٹ کے اوپر مین شافٹ گزرتی ہے جس بیرنگ سے وہ بھی بیرنگ ہم نے چینج کرنا ہے اور اس کا نمبر ہوتا ہے تیرہ اشاریہ پانچ بارہ اب ایک چودہ بارہ کا ہے اور ایک ہے تیرہ اشاریہ پانچ بارہ کا اب اس کے اوپر نمبر بھی منشن ہے وہ بھی میں آپ کو دکھا دوں یا کرونلی فان کمپنی کا یوز کر رہا ہوں یہ نمبر اس کا تیرہ پوائنٹ فائیو بارہ یہ نمبر ہے اب اس کو بھی ہم تھوڑا سا آئل لگائیں گے یہ بھی بہرنگ ہم نے اسی طرح ہی اس کو پریس کرنا ہے اور اس کو تھوڑا سا ٹاپک اوپر اٹھائیں گے تاکہ نیچے والا فیس جو ہے وہ خراب نہ ہو جائے اور یہ بہرنگ بھی ہم نے فٹ کر دی ہے اور جو دوسرا بہرنگ جس میں نے بات کی ہے کہ اس کی جو مین شافٹ جائے گی اس میں بھی یہ باسوٹ سو تین نمبر کا بہرنگ یوز ہوتا ہے یہ بھی کرونلی فان کمپنی کا ہی ہے اگر آپ جس طرح کیس چینج کرتے ہیں تو یہ چیزیں مد نظر رکھتے ہیں لازمی ہوتی ہیں کہ بہرنگ بھی ہم نے ان کے چینج کرنے ہوتے ہیں نہ کہ جو پرانے بہرنگ ٹاپوں سے نکال کہ ہم اس کو فٹ کریں اسے بیٹر ہے کہ ہم نیو ہی لگا دیں اس کو ہم آئے لازمی لگائیں گے اور احتیاط رہے دوستو کہ بہرنگ اس طریقے سے اس کو ٹھوکنا ہے میں اس کے پریس کرنا ہے پنچ کرنا ہے ہیمر کے ساتھ تاکہ نیچے والی جو کون ہے میں یہ بھی کون پہلے سب سے پہلے متعرف کروں گا یہ جو کون ہے بہرنگ اگر ہم زبردستی اوپر سے زیادہ پنچ کر دیں یہ کون ٹوٹ گئی تو سمجھ لیں کہ ٹاپا ضائع ہو جائے گا یہاں بھی رکھ دو بڑا اوپر رکھ دو جب دوستو ہم بہرنگ پنچ کر رہے ہوتے ہیں جب بہرنگ اندر فیس کے طرف جا رہا ہوتا ہے تو اس ٹھوٹ کچھ اور ہوتا ہے جب بہرنگ بیٹھ جاتا ہے تو اس کا جو پنچ کرتے ہیں اس کا سونڈ نکل آتا ہے پتہ چال جاتا ہے کہ بہرنگ اپنی جگہ پہ بلکل بیٹھ گیا اور یہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ بہرنگ بلکل ہی اچھے طریقے سے بیٹھ گیا ہے اور یہ دیکھیں دوستو کہ مین کیس دونوں کے بیرنگ فٹ ہو گئے ہیں الحمدللہ ہمارا جو ٹاسک تھا اور ویڈیو تھی ہماری اور جو ٹاپک تھا وہ سب دوستوں کے ساتھ جو شیئر کرنا تھا جی تو دوستو آپ بیرنگ کی ہم نے فٹنگ کر لی ہے ان کیسوں کے اندر ایک مین پلا ہو گیا جو ایک نمبر والا ہے اور ایک ہو گیا آئل پمپ والا پلا جن کے اندر ہم نے بیرنگ کی فٹنگ کرنی تھی وہ الحمدللہ کس نمبر کا کس شافٹ کا بیرنگ ہوتا ہے 623 وہ کسی پلے میں بھی کوئی بیرنگ چلا جائے نو ایشو لیکن جو پن بیرنگ ہوتے ہیں رولر بیرنگ ہوتے ہیں ان کے نمبر ہوتے ہیں یہ شافٹوں کے مطابق ان کو فٹ کیا جاتا ہے جو چودہ بارہ کا ہے وہ مین پلے میں آئے گا جو دیرہ پوائنٹ بارہ کا ہے فائیب پوائنٹ بارہ کا ہے وہ ہے اس کا ایل پمپ پلے کا تو یہ ہم نے فٹنگ الحمدللہ کر لی ہے اور ہمارا جو بیسک آپ سب دوستوں کو یہ پیغام شیئر کرنا تھا کہ اگر پلے آپ چینج کرتے ہیں ان کا طریقہ کار کیا ہے نمبر پنچ کہاں سے ہوں گے بیرنگ کس نمبر کہیں گے تو یہی کوشش تھی کہ آپ دوستوں کے ساتھ یہ ٹاپک شیئر کیا جائے اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ جو بنی ویڈیو آپ سب دوستوں کے کام آئے اور کوشش کریں آپ بھی دوست میرے ساتھ تاون کریں سب دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ان کو بھی اس چیز کا علم ہو علم پھیلانے سے علم کم نہیں ہوتا دوستو مزید بڑھتا ہے الحمدللہ میرا تو ایکسپیرینس ہے آپ سب دوستوں کو علم دیتے دیتے اللہ تعالی نے مجھے مزید نواز دیا ہے تو میں یہاں پہ اپنی بات کا اختتام کروں گا سب دوستوں سے گزارش کروں گا کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل ایکن پریس کریں لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں اور فیس بک پہ آن لائن بائک سپیشلز کے نام کا پیج ہے اس کو بھی فالو کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں ملتے ہیں کسی نیکس اچھی ویڈیو میں اب تک کے لیے اللہ حافظ